ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی بندے بائیمان ضرور ہوتے ہیں اس سے ہم نے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے جو بھی آپ نے برس آؤٹ آف سیٹی سے آؤٹ آف سریشن سے پرچیز کرنا ہے ان کا خیال رہن ہے کسی جاننے والے سے جاتو لیں جس سے آپ نے پہلے لیے ہو یا اپنے کسی دو سیار سے مشورہ کر کے یا خود جا کے پرچیز کریں تو زیادہ بیست ہے اپنی مرضی کا برڈ لے کے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائن ادھر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہم نے اپنے برڈز کے چکس پرچیز کرتے وقت کن کن چیزوں کو خیال رکھنا ہے اور ان کو گھر لا کے ہم نے ان کی کیا 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 کرنی ہے جس سے وہ بیمار نہ ہو اور آپ کو نقصان نہ ہو تو ویڈیو چارٹ کرتے ہیں ویڈیو چارٹ کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے جس بھائی سے بھی برڈز لینے ہیں ہم نے یہ شور کرنا ہے کہ وہ ان کو پیرنٹ سے الگ کیے ہوئے دس پندرہ دن ان کو ہو گئے ہیں سیپریٹ کیے ہوئے اگر تو وہ اپنا پروپر کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیلف ہو گئے ہیں تو وہ آپ نے برڈز پرچیز کر کے جب اپنے گھر لے کے آنے ہیں اس کے بعد کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیا کیر ہے جس سے آپ کا نقصان نہ ہو تو آپ جس بھی بھائی سے کوئی بھی برڈز لے کے آتے ہو آپ نے پہلے ان کو سیپریٹ کیج میں رکھنا ہے تین دن چار دن آپ نے سیپریٹ کیج میں رکھنا ہے کیونکہ آپ کسی اور شیڈ سے اپنے شیڈ میں لے کے آتے ہیں تو اس سے بیکٹیریا جمز وغیرہ وہ اپنے ساتھ لے کے آ سکتا ہے اس شیڈ کے جس وجہ سے آپ کے پورے شیڈ میں بیماری پھیل سکتی ہے آپ کے سارے برڈز بیمار ہو سکتے ہیں مر سکتے ہیں اس لئے بار سے آپ جو بھی برڈز پرچیزنگ کریں گے جو بھی کسی بھی شیڈ سے پرچیز کریں گے آپ نے پہلے ان کو سیپریٹ کیج میں رکھنا ہے تین دن چار دن آپ نے سیپریٹ کیج میں رکھنا ہے برڈز پرچیز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ ان کو گھر لے کے آئیں گے آپ نے ان کو فلائنگ کیج میں نہیں چھوڑنا ایک دو مہینے آپ نے ان کو فلائنگ کیج میں نہیں چھوڑنا آپ نے چھوٹے کیجز میں چھوڑنا جس طرح ڈیرڈ بھائی دو ہو گیا اور آپ نے تھوڑے تھوڑے پیس کر کے سارے کٹھے نہیں چھوڑنا آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے پیس چھوڑنا ہے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک کو پرابلم ہوتی تو آپ کے زیادہ نقصان نہ ہو آپ نے فلائنگ کیج میں ان کو نہیں چھوڑنا فلائنگ کیج میں چھوڑنے سے ان کو بیمار ہو جاتا ہے ان کا پیٹ ویٹ خراب ہو جاتا ہے تو ان کے اندر اتنا سٹیمنہ نہیں ہوتا کہ وہ فلائی کر سکے اتنا بے شک آپ کسی فلائنگ کیج سے ہی لے کے ہو لیکن آپ نے اپنے گھر لا کے ان کو چھوٹے کیج میں ہی ڈالنا ہے کیونکہ آپ جون سا بھی پتھا اپنے گھر لے کے آوے کسی دوسرے گھر سے تو اس کا محول چینج ہوگا وہ سٹریس میں آ جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے اس کو فلائنگ کیج میں نہیں چھوڑنا ہم نے ان کو چھوٹے کیجز میں چھوڑنا ہے تاکہ وہ بیماری سے بچ سکیں ایک چیز کا آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے جس سے بھی آپ جاوا کے پتھے اڈالٹ کر کے لے کے آتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ چھ سات مہینے ان کی ایج پوری ہو گئی ہو کیونکہ جاوا اپنا کلر چار مہینے میں واش کر لیتی ایسا لگتا ہے وہ اڈالٹ ہو گئے ہیں لیکن وہ ریڈی ٹو بریڈ چھے سے سات ماہ میں ہی ہوتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ چار ماہ کا برڈ آپ لوگ ریڈی ٹو بریڈ برڈ کے پرائس میں آپ لے کے آ رہے ہوں تو آپ نے ایک یہ چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کا نقصان ہو کسی کو زیادہ پیسے آپ نے یہ کر کے نہیں دینا کہ بھئی یہ ریڈی ٹو بریڈ ہے اور اپنے گھر آتے ساتھ آپ کا بریڈ کرنا سٹارٹ ہو جائے گا ریڈی ٹو بریڈ جاوا چھے سے سات ماہ لے جاتی ہے اب میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ جب میں نے جاوا کے پھٹے پرچیز کرنا سٹارٹ کیے تھے پچھلی دفعہ تو میں نے دس دس پندرہ پندرہ پیس ہر گھر سے لے تھے تاکہ بلرڈ لائن مکس ہو جائے تو میں سب سے لے کے آ کے اپنا میں نے گھر میں کلونی بنائی تھی فلائنگ کے بنایا تھا اس میں میں نے سارے پیس پچاس سے ساٹھ پیس تھے وہ میں نے اس میں چھوڑ دیا تھے اس کے بعد کیا ہوا وہ آہستہ آہستہ دو دن گزر تین دن گزر میں نے بہت خاطر کی ان کو سوف فوڈ ڈالا گرین فوڈ جو میں دے سکتا تھا دیا میں نے میرا فرس ایکسپیرینس تھا جاوا کا تو میں نے ان کی جو کیر کرنے چاہیی تھی وہ میں نہیں کر سکا اور جو میں نہیں کر سکا وہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ کریں اور آپ لوگ کا نقصان نہ ہو جو میرا ہوا تو میں نے سب کو فلائنگ کیج میں چھوڑ دیا میں نے ان کی خوب خاطر کی میں نے تو کیا ہوا آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بیمار ہونا شروع گئی ان کو لوس موشن لگ گئے کوئی پیچھے مو کر کے بیٹھنا شروع ہو گئی تو میں نے ان کو تین کورسز کروایا دوائیوں کی جو جو مجھے بولتا گیا بھائی میں ان کا کورسز کرواتا رہا ان کو میں نے انٹو بائیٹکز دی ان کو میں نے فلائی جل وغیرہ جو جو دے سکتا تھا میں نے دی لیکن اس کے باوجود روز کے ایک دو تین پیس میرے مرنا شروع ہو گئے اس طرح کرتے کرتے ہیں میرے کافی پیس ایکسپائر ہو گئے میں نے کیا کیا میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے کیجز میں چھے چھے پیس کر کے میں نے ان کو چھوڑ دیا اس کے بعد میں نے ان کو وہاں پر کورس کروایا تو کیا ہوا الحمدللہ اس کے بعد سے میری تھوڑی بچت ہو گئی کیونکہ نا الگ الگ پیس چھوڑنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو زیادہ بیمار ہے وہ جو بیمار کر رہے دوسروں کو تو وہ ایک کیجز کی برڈز خراب کرے سب کو نہ وہ بیمار کرے تو میں نے ایسے ہی کیا کہ میں نے چھے چھے پیس چار چار پیس کر کے سات آٹھ خانوں میں میں نے ڈال دیئے تو الحمدللہ وہاں پر جا کے میری بچت ہو گئی میرے پاس پچیس سے چھبیس پیس بچے ففٹی فائف پیسز میں سے تقریباً ففٹی فائف تھے تو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد میرے کوئی ایکسپائر نہیں ہوئے اس کے بعد میں نے ان کا خیال جس طرح مجھے سمجھ آتی گئی ساتھ ساتھ میں ان کا خیال کرتا رہا تو الحمدللہ پچھلے سال میں نے وہ پچیس چھبیس پیس میں نے جو بچے تھے میں نے ان سے بریڈ لی اور اللہ کا شکر ہے میں نے کافی بچے ان کے سیل کیے لیکن مجھے دکھ ہوا کہ یار میرے گھر میں آکے وہ جو ہیں وہ میری گلتی کی ویسے وہ ان کو نقصان ہوا ہے وہ مرے ہیں بچارے تو غلطی تو انسان سے ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اس کے بعد انسان سیکھ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جاوہ کو آپ نے کسی کیج میں بھی چھوڑنا ہے تو آپ نے ان کو کوپیکس پاورڈر ڈالنا ہے کیج کے اندر جو ڈالنا ہے وہ موٹین کا ڈالنا ہے کیونکہ وہ ایکسپینسیف ہوتا ہے ڈھائی تین سو کا اور وہ اس سے جاوہ کو نقصان نہیں ہوتا اور جو کیج کے باہر ڈالنا ہے وہ کینگ پاپا ٹائگر وغیرہ کے جو ان سے بھی ہوں گے وہ آپ نے کینگ ٹاکس وغیرہ وہ آپ نے کیج کے باہر ڈالنا ہے کیج کے اندر پانی کے برطن کے نیچے دانے کے برطن کے نیچے اور چاروں طرف کیج کے آپ نے کوپیکس کا موٹین کا پاورڈر ڈالنا ہے کیونکہ اس سے برڈ کو نقصان نہیں ہوتا ہے خدا نہ خاصتا اگر وہ تھوڑے بہت ٹیسٹ بھی کر لیتی ہے تو اس سے وہ جاوہ کو نقصان نہیں ہوگا اس لئے آپ نے موٹین یوز کرنا ہے اندر اور دوسری پاورڈر آپ نے باہر یوز کرنا ہے کیونکہ یہ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ جب جاوہ نہاتی ہے گند بہت کرتی ہے اس سے کیڑیاں اور عجیب عجیب قسم کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں یہ ہمیں جس کی وجہ سے ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے پاورڈر کیڑیوں سے بچنے کے لئے اس سے آپ کے وہ باکس میں بھی جائیں گی اور بہت سے جو نقصان کر سکتی ہیں کیڑیاں بھی تو یہ ہمیں پاورڈر بھی یوز کروانا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ نے جاوہ کو تھنڈی ہواوں سے بچانا ہے بسیک وہ گرمیوں کی ہوں یا سردیوں کی ہوں جیسے کہ گرمیوں میں بارشیں ہوتی ہیں ہوا چلتی ہے تو وہ آپ نے جب ہوا چلے گی یا بارش زیادہ تیز ہوگی تو آپ نے پردے نیچے کر لینا ہے اپنے شیٹ کے تاکہ جاوہ کو پرابلم نہ ہو کیونکہ جاوہ بہت نازک سی ہے اس کا ہم نے بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے تو بھی آپ نے جاوہ کو کھلے برطن میں پانی دینا ہے درینکنگ والے برطن آپ نے کسی برڈ کو نہیں لگانے میں بہت نازک بلوں گا کہ بھئی جانرے برطن میں پانی دیں ان کو code drinking water میں نقصان ہوتا ہے جو لوو بڑ یا جاوہ کے چکس بھی نکلتے نا ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے پانی درینکنگ بوٹل سے کیسے پینے اس لئے جاوہ کو کھلے برطن میں پانی دینا ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں بھی جانہاں رکھتی ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس نے نہا رہی ہے سردیوں میں بیمار ہو جائے گی کیا ہوگا آپ نے جاوہ کے بیماری کا مسئلہ نہیں لینا کہ وہ تھنڈے پانی سے نہ آئے گی تو بیمار ہو جائے گی جاوہ کو آپ نے گرمیاں اور سردیوں آپ نے اس کو کھلے بٹر میں پانی دینا ہے جب تک سیزن آف پروپر سردیاں نہیں آ جاتی ہیں سیزن سٹارٹ نہیں ہو جتا اس سے پہلے پہلے آپ نے جاوہ کو ہفتے میں دو دن زیادہ سے زیادہ چھلی دینی ہے ہفتے میں دو دن ہی ابلے وے رائز دینے اس کے علاوہ آپ نے گرین فوڈ میں کچھ بھی نہیں دینا اس کو پیٹ خراب ہو جاتا جاوہ کے میں نے سب کچھ دے کے دیکھے میں نے بڑے پیس مروائے ہیں تو میں بھئی آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ نے گرین فوڈ وغیرہ یا ایک بریڈ آپ نے گرمیوں میں نہیں دینی آپ نے صرف بوائیڈ رائز دینے یا چھلی ہفتے میں دو دن دین دینی وہ بھی نرم لب بڑ کو دن دین میں دو دفا بھی پانی چینج کریں گے وہ گزارا ہوجائے گا لیکن جاوہ! اور رات کو سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے سے پہلے آپ نے پانی چنج کرنی ہے اس کے بعد آپ نے لائٹس آف کرنی ہے کیونکہ جب وہ صبح اٹھیں تو ان کو فریش پانی پینے کو ملے اور وہ اپنا انجوائے کر سکے نہا کے آج کی ویڈیو ماری ادھر ہی ختم ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ بہت ہی جلد نئی ویڈیو میں ملکات ہوگی ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گیا اجازت دیجئے اللہ بہت